پیپس پارٹی ملکی معیشت کے استحقام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا وزیراعظم نے بلاول بھٹو کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز کو سراہا کہا اس سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوں گے چاپلوس ہوں نہ چمچا اور نہ ہی غلام مجھ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا سر کٹوا دوں گا لیکن جھکاؤں گا نہیں پالیسی، سوفٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ہے تو ہم بھی سوفٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں میری سوچ نظریے کو کوئی قید نہیں کر سکتا جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا جہاد ہے آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو ہم اونچی آواز میں بولیں گے وزیراعظم کے پی آلیمنٹ گندہ پور کا بار کانسلر سوسییشنز کی تقریب سے خطاب تہا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں جب میں للکار ہوں تو میری بات پسند نہیں آتی کیا میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں تمہارا مزارہ ہوں بس بہت ہو گیا چیلنج ہے مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ غلط پالیسیز بنا دے والے ملک پر رہم کریں دو قانون دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے سب کے لیے ایک جیسا قانون پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر سپیکر قومی اسمبلی کی حکومت اور اپوزیشن میں میساق کے پارلیمنٹ کی تجبیز پر سب متفق پارلیمنٹ کی کاروائی چلانے کے لیے سولہ رکنی کمیٹی بنانے کی قرارداد منظور کمیٹی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان شامل ہوں گے کمیٹی اپنی سفارشات سپیکر کو پیش کرے گی آیاز سادے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے وقار کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا چاہتے ہیں اپوزیشن ایوان میں بات کرے اگر وہ یہاں نہیں بولیں گے تو پھر کہاں بولیں گے ایوان کو اکیلی حکومت یا اکیلی اپوزیشن نہیں چلا سکتی پارلیمنٹ سے گرفتاریاں ہوئیں تو میں چپ نہیں بیٹھا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کچھ پردے ضروری ہوتے ہیں ادھر سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں ہم زبردستی کرنے پہ آئے تو کوئی وفاقی وزیر کے پی میں قدم نہیں رکھ سکے گا وہاں ہماری حکومت ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی ایوان میں حکومت کو تنبیق آہا بطور چیرمن تحریک انصاف مجھ پر بہت دباؤ ہے جیسا وفاق میں ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ویسا ہم کے پی میں نون لیگ والوں کے ساتھ کریں لیکن ہم جمہوری روایات کے امین ہیں کے پی میں ایسا نہیں کریں گے جلسہ ختم ہونے میں تاخیر کی وجہ بھی بتا دی کہا ہم نے تو جلسہ گاہ میں لائٹس ہی نہیں لگوائیں کہ چھے وجہ جلسہ ختم کرنا ہے لیکن سب راستے بند تھے مزیر آلہ دیر گھنٹہ دیر سے پہنچے کہا جب تک دس کرفتار ارکان جیل سے چھوٹ نہیں جاتے پی ٹی آئی کے صرف دس ارکان ہی اجلاس میں آئیں گے ہم کمیٹیوں میں بھی نہیں بیٹھیں گے تحریک انصاف اختلافات رکھے پارلیمنٹ نہ چھوڑے بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ قومی اسمبلی میں ازارے خیال کرتے ہوئے کہا جلسے میں کچھ بھی کہیں وہ اپنی جگہ اسمبلی کے رکن ہے تو آپ کو ورکنگ ریلیشنشپ رکھنا ہوگا بانی پی ٹی آئی نے محول خراب کر دیا تھا آپ بھی وحی کریں گے تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے باپ کو یا میری ماں کو جیل میں ڈالا آپ کا لیڈر کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کیس میرٹ پر لڑیں سیاسی محول اس نہج پر ہے کہ کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں بلاول بھٹو کا ایوان کو فعل کرنے کا مطالبہ کہا تمام جماعتوں کو ہائی پاور کمیٹی بنائی جائے وہ جماعت بھی شامل ہو جس کو حکومت وقت پسند نہیں کرتی ہاؤس کے فعل ہونے تک ملک فعل نہیں ہوگا اپوزیشن احتجاز کرے ریڈ لائن عبور نہ کرے جب آپ حدود عبور کر لیں وفاق اور آئین کو چیلنج کریں تو یہ خودکشی کے مترادف ہیں جو تقریر ہوئی اور جو زبان استعمال کی گئی اگر وہ نہ کی جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا خواج آصف کا قوام اسمبلی میں خطاب کہا شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری اور فریال تالپور سمیت بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہم نے کبھی کسی مرحلے پر ایوان کے وقار کی توہین نہیں کی دس ارکان کے پروڈکشن آرڈر کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری پروڈکشن آرڈر نہیں کیے تھے تو ان کے بھی نہ کیا جائیں بینظیر اور نواز شریف میں میسا کے جمہوریت کیا تھا ہمارے رابطے اور اخلافات رہے مگر نوے کی دہائی کی تلخی کی جانب نہیں گئے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریوں پر سپیکر قومی اسمبلی کا ایکشن غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایٹ آرمز شفاق شرف موطل سیکیورٹی اسسٹنٹ وقاس احمد جونئر اسسٹنٹ اعوید اللہ وحید صفدر اور حارون کو بھی موطل کیا گیا سارجنٹ ایٹ آرمز کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ بھی مسترد بجلی بند ہونے کے ذمہ دار پانچ سی ڈی اہلکار موطل ارکانی اسمبلی کی گرفتاری پر سپیکر نے چار رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ایڈیشنل سیکریٹری سربراہ ہوں گے پولیس اور سیکیورٹی ادارے کس کی اجازت سے پارلیمنٹ میں داخل ہوئے سیکیورٹی نے اندر آنے کی اجازت کیوں دی کمیٹی نو سپتمبر کے واقعے کے تمام محرقات کا جائزہ لے گی اور سپیکر کا وزارت داخلہ کو خط ارکان اسمبلی کی گرفتاری کی تحقیقات سات روز میں مکمل کرنے کی ہدایت وزارت داخلہ میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جانے پر مشاورت سپیکر قوم اسمبلی کے اقدمات سے مطمئن نہیں دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ پارلیمنٹ سے ارکان کو گرفتار کیا گیا ہو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں حکومت جالی منڈٹ پر قائم ہے اسد کیسر کی گھن گرج عمر ریوب کی بھی خوب تنقید بولے حکومت سوابی اور اسلام آباد جل سے کے بعد ہوش کھو بیٹھی ہے ہمارا خلاف جھوٹے مقمتما درش کے اگر سپیکر نے گرفتاریوں کی اجازت کیوں دی ملک میں دوبارہ الیکشن ہونی چاہیے منڈٹ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس جانا چاہیے پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریوں کی مضمت کرتے ہیں اہم قانون سازی کے لیے جے یو آئی کو رام کرنے کی کوششیں صدر عاصف زرداری اور چودری شجاعت مولانا کو منانے کے لیے کوشش آئینی ترمیم کے نمبرز پورے کرنے کے لیے جے یو آئی کی حمایت حاصل کرنا لازم مطلوبہ تعداد پوری ہونے کے بعد ہی ترمیمی بل لائے جائے گا حکومت نے گورنر کے پی وفاق میں چار وزارتوں اور بلوچستان حکومت کا حصہ بننے کی آفر دی جے یو آئی کو ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا حدہ بھی آفر کیا گیا ذرائع کے مطابق مولانا نے ہاں یا نا میں جواب نہ دیا جے یو آئی آپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متسادم ہے ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غیث و غزب کو دعوت دینے کے مترادف ہے مولانا فضل الرحمن کی سابق وزر اطلاعات محمد علی دورانی سے گفتگو بولے آئین اور جمہوریت سے متسادم قادون سازی میں حکومت کسی آپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی عوام کا دیا اقتدار چاہیے لیکن آئندہ کسی کومینڈٹ چوری نہیں کرنے دیں گے آئی پی پیس کے معاہدے جھوٹ کی بنیاد پر کیے گئے بجلی بلز کے معاملے پر مضاہمتی کمیٹیز بنائیں گے مطالبے پورے نہ ہونے پر ہرطال کی کال دیں گے امیر جماعتی اسلامی حافظ نعیم کا راول پنڈی میں خطاب کہا آپ ہوتے کون ہیں کنٹینرز لگا کر راستے بند کرنے والے ہر سیاسی جماعت کو جلسے جلوس کا حق ہونا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ فیضان کی بازیابی کے بعد افتیش نہ کرنے کا کیس آئی جی اسلامباد عدالت کے روپ روپش موقف اختیار کیا کہ ایکس اکاونٹ کا پتہ لگانے کے لیے پی ٹی اے سے بھی میٹنگ ہوئی چھے مرتبہ اسپیت فیضان کے والد کے پاس گئے فیضان کے والد نے پولس کی بچے سے ملاقات نہیں کرائے عدالت نے آئی جی کی رپورٹ مسترد کر دی جسٹس وابر ستار کا آئی جی پر برہمی کا اظہار ریمارکس دیئے کہ خود کی سچ بولنے کی اہلیت نہیں کہہ رہے ہیں کہ سترہ سالہ آپ پچھا سچ بولے جتنی ذمہ داری ہماری ہے اتنی ہی وردیاں پہننے والوں کی بھی ہے چار دن ہو گئے آپ تفصیش ہی نہیں کر سکے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیمز فنڈ کی رقم مانگ لی عدالت عظمہ میں دیامر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے ریمارکس دیئے ہم تو ڈیمز نہیں بنا سکتے ڈیمز فنڈ کی رقم سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں رکھنی ہے یا نہیں کیس میں تیہ کریں گے ہم فیصلے پر نظر سانی نہیں کریں گے سپریم کورٹ کو اپنے حکم پر عمل درامت کرانے کا اختیار نہیں عمل درامت بینچ کا اختیار آئین میں کہاں لکھا ہے عدالت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت واپڑا نے ڈیم فنڈ میں جمع رقم واپڑا کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی استعداء کی ہے عدالت کو یقین دلایا گیا رقم ڈیمز کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی عدالت کا دو سابق کٹرنی جنرل خالد جاوید انور منصور عدالتی معاون مختوم علی خان کو نوٹس اگلی سماعت پر جواب طلب امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ ایک دوسرے پہلے زمان کی بوسار کیمیلا حیرز قولی ٹرم کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں یا امیروں کو ٹیکس چھوٹ دینا چاہتے ہیں ٹرم نے جواب دیا کیمیلا کے پاس معاشی پلان نہیں یہ بائیڈن کا پلان لے کر گھوم رہی تھی کیمیلا حیرز اسکات حمل کی حامی کہا الیکشن جیتے تو اسکات حمل کو قانون بنا دوں گی ٹرم بولے یہ مزاق سے کم نہیں ڈیموکریٹس سات آٹھ مہینے کی حاملہ قواتین کو بھی یہ حق دینا چاہتی ہیں کیمیلا پر سیاسی مقدمات بنانے کا الزام بولے ان مقدمات کا مقصد مخالفین کو دبانا تھا کیمیلا نے جواب دیا کہ ٹرمپ نے حجوم کو مشتل کیا وہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جیتے تو آئین تبدیل کر دیں گے نہ جیتے تو خون ریزی ہوگی ایسری موجبانہ ذہنیت کا حامل شک صدر نہیں بن سکتا ٹرم کی امیگریشن پالیسی پر تنکیر کہا کیمیلا غیر قانونی تارکین کو بسا رہی ہیں جو امریکہ میں جرم کر رہے ہیں کیمیلا اپنے دفاع میں بولی کہ قانون کے حکمرانی اور بارڈر سیکیورٹی سخت کر کے ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل امیدواروں کے مباحثے کا مارکہ کیمیلا ہیرس نے جیت لیا مباحثے میں کیمیلا ہیرس نے زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی امریکی میڈیا کے پول میں ووٹرز کی رائے مباحثہ دیکھنے والے ریجسٹرڈ ووٹرز کی اکثریت کا کیمیلا ہیرس کے حق میں ووٹ مباحثے میں کیمیلا ہیرس کے پورے اعتماد دلائل اور لا جواب کارکردگی کے حق میں سٹھ سٹھ فیصد اور ٹرمپ کی کارکردگی سرانے والوں کا تناسب تین تیس فیصد قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کا میشن فیملی پنشن کی مدد دس سال مقرر پنشن رولز میں اہام ترمیم کر دی گئیں سپیشل فیملی پنشن کی مدد پچیس سال قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر جرمانہ ہوگا انتقال کر جانے والے ملازم کا مازور بچہ تاہیات پنشن کا حق دار ہوگا جزا کرانہ ریٹائرمنٹ کے لیے پچیس سال کی سروس لازم ہوگی قبل از وقت ریٹائر ہونے والوں کی پنشن میں تین فیصد سالانہ شرح سے کٹوتی ہوگی آم پورسز اور سوال آم پورسز کے لیے پنشن کی شرح میں پچاس فیصد ازا تحریک انصاف کے گرفتار ایمنیز کا جثمانی ریمانڈ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج شیخ وقاس اکرم شویب شاہین زین قریشی اور شیر افضل کے وقلاقی درخواستیں دائر محقف اختیار کیا انستداد دہشتگردی عدالت نے جلد بازی میں جثمانی ریمانڈ منظور کیا جثمانی ریمانڈ کی منظوری کی وجہ نہیں بتائی گئی انستداد دہشتگردی کا فیصلہ اصول قانون سچ اور انصاف کے منافی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کے جثمانی ریمانڈ کل ادم قرار دینے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ درخواست پر آج کیس سنے گا ادھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکونوں کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ اسلام آباد پولیس نے تحقیقات کے لیے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی وزیرعالہ خیبر پختون خواہ کی مشیر مشال عظم یوسف زی کو ڈی نوٹفائی کر دیا گیا گورنر کپی فیصل کریم کنڈی نے وزیرعالہ کی جانب سے بھیجوائی گئی سمری پر دستخط کر دیئے ادھر صبح وزیر کاسم علی شاہ سے وزارت سہت کا کلمدان واپس سوشل ویلفیر اور سماجی بہبوت کا کلمدان دے دیا گیا نوٹفیکیشن جاری چیرمن پی سی بی کا وزن چیمپینز کپ افتتاحی ایڈیشن کا میدان سجنے کو تیار ایونٹ ون ڈے فارمیٹ پر کھیلا جائے گا فیصلہ باد کا اقبال سٹیڈیم میسیز کی محضبانی کرے گا تمام تیاریاں مکمل پروفی کی رونمائی کر دی گئی پانچ ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی قومی کریکٹرز اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے بیتاب افتتاحی مارکے میں مارخورز اور پینثرز آمنے سامنے ہوں گے منٹرز کا کہنا ہے کہ ایونٹ سے گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ سامنے آئے گا ٹورنمنٹ کھلاڑیوں کے لیے خود کو منوانے کا موقع ہے